نمشکر دوستو اور سیکے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے لئے یہ ملٹی کلر کا دیزائن لائن ہوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور دیکھیں کتنا خوبصورت یہ دیزائن ہے اسے بنانے کے لئے دس کے ملٹیپل فندے چاہیے اور دو فندہ ایکسٹر تو چلیے ہم دیزائن بناتے ہیں پہلا لائن فانڈیشن لائن ہے اس میں بارڈر والے ان سے ہی سب ہی فندے سیدھے بنا لیں گے اور ہم دوسری سائیڈ میں آ جائیں گے یہ دیزائن کا پہلا لائن ہے اور رونگ سائیڈ پہلا فندہ سلپ کر لیں گے پھر دو فندے سلائن میں دو بار اون لپیٹتے ہوئے اُلٹا بنیں گے پھر چھے فندے اُلٹے پھر چار فندے سلائن میں دو بار اون لپیٹتے ہوئے اُلٹا انہی دسوں فندوں کو یعنی چھے فندہ اُلٹا اور چار فندہ سلائن میں دو بار اون لپیٹتے ہوئے اُلٹا اور انتیم فندہ اے جسٹیچ ہے اُلٹا بنیں گے دیزائن کا سیکنڈ رو اور فرنٹ سائیڈ اب دوسرے رنگ کا بن لیں گے اور پہلا فندہ سیدھا بنیں گے پھر دو فندے لپیٹے ہوئے فندے ہیں انہیں سلپ کر لیں گے پھر چھے فندہ سیدھا ایک دو تین چار پانچ چھے اور لپیٹے ہوئے فندے کھول لیں گے اور انہیں سلپ کر لیں گے اور پھر اگلا چھے فندہ سیدھا انہیں دسوں فندوں کو ہمیں دورانا ہے چھے فندہ سیدھا بننا ہے اور چار فندے کو لپیٹے ہوئے فندے کو کھولنا ہے اور انہیں سلپ کر لیں گے شروعات کی طرح لازٹ میں بھی دو فندہ لپیٹے ہوئے آئے گا اور لازٹ فندہ ایج سٹیج اسے سیدھا بنے گے رونگ سیٹ سے پہلا فندہ اولٹا پھر دو فندہ سلپ کریں گے اور پھر چھے بھونے ہوئے فندے سیدھے بنے گے اور سلپ کیا ہوئے فندہ سلپ کرتے جائیں گے اور بھونہ ہوئے فندہ سیدھا بنے گے اور لازٹ فندہ ایج سٹیج ہے اسے اولٹا بنے گے فورتھ رو اور فرینڈ سائٹ فورتھ رو میں اپنے سیکنڈ رو کو ہی ہم دھرائیں گے لیکن یہاں پہ اب ہم اپنا تھرڈ کلر جو ہے وہ لگا لیں گے پہلا فندہ سیدھا اور سلپ کیا ہوئے فندہ سلپ کر لیں گے اور بنے ہوئے چھے فندے سیدھا بنے گے اور سلپ کیا ہوئے فندہ سلپ کرتے جائیں گے یعنی ہم اپنا سیکنڈ روز کو پھر سے ریپیٹ کر لیں گے پہلا فندہ اور آخری فندہ اُلٹا بنے گے سلپ کی ہوئے فندے سلپ کر لیں گے اور سیس بھونے ہوئے فندے سیدھا بنتے جائیں گے اچھے فندہ سیدھا پھر چار فندے کو سلپ کریں گے اچھے فندہ سیدھا اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے سکھتھ رو اور فرنٹ سیٹ اب ہم اپنے پرائمری کلر سے بنیں گے پہلا فندہ اس کو سیدھا بنیں گے اور ان دو فندوں کو ایک فندے کے بعد کر لیں گے اور تینوں کو سیدھا بنیں گے پھر چار فندے سیدھے ایک دو تین چار اور چھتے فندے کو دو فندے کے بعد کر لیں گے اور تینوں کو سیدھا بن لیں گے اور پھر ان دونوں فندوں کو جو لپیٹے ہوئے فندے ہیں انہیں ایک فندے کے بات کر لیں گے پیچھے سے سلائیڈ لگائیے اور ایک فندے کے دونوں فندوں کو ایک فندے کے بات کر لیں گے تینوں فندوں کو سیدھا بن لیں گے پھر چار فندے سیدھے دیکھئے لپیٹے ہوئے فندے کے بیچ میں دو فندہ آ جا رہا ہے اور چار فندہ یہاں پہ رہ جا رہا ہے ہم کو ان دونوں فندوں کو ایک بار رائٹ سائیڈ میں ایک بار لیفٹ سائیڈ میں ایک ایک فندے کے بات کرنا ہے سیونتھ رو اور بیک سائیڈ چار فندہ اُلٹا بھونیں گے اور چار فندہ سائیڈ میں دو بار اُلٹتے ہوئے اُلٹا ایک دو تین چار اُلٹا بھونیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے چار فندہ سائیڈ میں دو بار اُلٹا بھونیں گے اُلٹا دو تین چار پھر چھے فندہ اُلٹا اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کریں گے دیکھیں فرنڈ جو سائیڈ میں دو بار اُلٹا بھونیں گے جا رہا ہے وہ یہ بیچ والے چار فندے ہیں انہیں ہی سائیڈ میں دو بار اُلٹا بھونیں گے دیکھیں یہاں پہ یہ جو بیچ کے چار فندے ہیں انہیں ہی ہم سائی میں دو بار اُلٹا بھونیں گے اور یہ لپیٹے ہوئے فندہ اور اس کے بیچ کے دو فندے یعنی ان چھے فندوں کو ہمیں سمپلی اُلٹا بھوننا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے اور پھر یہ چار فندہ آ گیا بیچ کا چار فندہ اسے ہمیں سائی میں دو بار اُلٹا بھوننا ہے اسی طرح کرتے ہوئے ہم پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے اور لاسٹ میں چار فندہ اُلٹا ایٹھ رو میں پھر ہم اپنا دوسرا کلر لیں گے اور چار فندہ سیدھا بھون لیں گے ایک دو تین چار پھر چار فندہ کھولیں گے اسے سلپ کر لیں گے اور پھر چھے فندہ سیدھا پھر چار فندہ کھولیں گے انہیں سلپ کر لیں گے اور چھے فندہ سیدھا اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے لپیٹا ہوا فندہ کھول سلپ کرتے ہوئے اور شیس فندوں کو سیدھا بونتے ہوئے ہمارا آتھوہ لائن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اب یہ ڈیزائن کا نائن تھ رو ہے پہلا فندہ اور آخری فندہ ہم الٹا بنیں گے چھے بنے ہوئے فندے سیدھا بنیں گے اور سلپ کیا ہوا فندہ انہ اپنی اور کریں گے سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کریں گے اور بنہ ہوا چھے فندہ اسے سیدھا بنیں گے انہ اپنی اور کریں گے سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کریں گے بنہ ہوا چھے فندہ اسے سیدھا بنیں گے اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کریں گے ٹینتھ رو اور فرنٹ سائیڈ اب ہم اپنے تیسرے رنگ سیدھا بنیں گے اور سلپ کیا ہوئے فندوں کو واپس سلپ کر دیں گے پھر بنے ہوئے چھے فندوں کو سیدھا بنیں گے اور سلپ کیا ہوئے فندے کو سلپ کر دیں گے یعنی ہم اپنا آٹھ فا لائن ریپیٹ کریں پہلا فندہ اور آخری فندہ الٹا بنیں گے شیس فندے سیدھے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کرتے جائیں گے ان اپنی اور کریں گے سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کریں گے ان دوسری اور کریں گے اور بنا ہوا فندہ سیدھا بنیں گے یعنی یہ چھے فندے ہمیں سیدھے بننے ہیں ان اپنی اور کرنا ہے سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کرنا ہے اور بنے ہوئے فندے چھے فندے جو ہیں ان ہمیں سیدھا بننا ہے اسی طرح کرتے ہوئے سب ہی فندے کمپلیٹ کریں گے اور لاسٹ فندہ اسے اُلٹا بنیں گے ویلتھ رو اور فرنٹ سائیڈ اب ہم اپنے پرائیمری کلر سے بنائی کریں گے تین فندہ سیدھا بنیں گے اور پھر چوتھے فندے کو دو فندے کے بات کر دیں گے اور ان تین وں فندوں کو ہمیں سیدھا بننا ہے پھر ان دو لپیٹے ہوئے فندے کو ایک فندے کے بات کر دیں گے چاروں فندوں کو بیچ میں دو فندہ آ گیا ہے اب ان انہیں ہم سیدھا بنیں گے اور پھر ان چار فندوں کو ہم سیدھا بنیں گے اور پھر ایک فندے کو دو فندے کے بات کر دیں گے پھر ہمیں انہیں آپس میں ٹویسٹ کرنا ہے ان تین فندوں کو تیسرے فندے کو پہلے اور دوسرے فندے کے پہلے کر لیں گے پھر چار فندہ سیدھا پھر ان تین فندوں کو ہمیں آپس میں ٹویسٹ کرنا ہے پہلا فندہ تیسرے فندے کی جگہ پہ آ جائے گا اور دوسرا اور تیسرا فندہ پہلے اور دوسرے کی جگہ پہ تین وں کو سیدھا بنیں گے اسی طرح اگلے تین فندے تو تیسرا فندہ پہلے آ جائے گا اور پہلا اور دوسرا فندہ بعد میں چلا جائے گا انہیں ہم سیدھا بنیں گے اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن کمپلیٹ کروں گے اور شروعات کی طرح اس میں بھی تین فندے لاسٹ میں سیدھ آئیں گے تو فرنس بارہ لائن کا یہ ریپیٹ دیزائن ہے اور دیزائن یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے سامنے سے ایسا دکھتا ہے اور بیک سائیڈ سے ایسا تو فرنس دیزائن آپ کے سامنے ہے یدی آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اسے اپنے سویٹر میں اپلائی کیجئے اسے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈیزائن کو اپنے دوستوں میں اپنے رشتداروں میں شیئر کیجئے بیل آئیکن پرس کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنی بہت بہت